ڈیوڑنٹس ڈیوڑنٹس Winter ہم ثابت کریں گے ڈبل انگل ڈیوڑنٹس اور ہاف انگل ڈیوڑنٹس اور اس کے بعد آپ شاید یہ فارمولے آپ اپلائی نہیں کر سکتے اسے پہلے ہم نے وہ والے فارمولے ڈیرائیو کی کہ سائن الفا پلس بیٹا یہ کس کے برابرے سائن الفا کاز بیٹا کاز الفا سائن بیٹا مگر سلسل کو ہم امپلائی کس طرح کریں گے تو اس کے لئے پھر آپ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں نیکس لیکچر میں میں آپ کو توڑی سے کانسپچول کسٹنز کرانوں ان فارمولوں پر بھی اور ان فارمولوں پر بھی تو آپ کا مائنس سے کلیر ہو جائے گا سائن الفا کاز بیٹا کاز الفا سائن بیٹا تو آج ہم ثابت کریں گے ڈبل اینگل ایڈنٹیٹیز اور اس کے بعد ہاف اینگل ایڈنٹیٹیز ڈبل اینگل ایڈنٹیٹیز ڈبل اینگل اینگل ملٹیپرائیڈ بائی ٹو یہ سارا کا سارا بھی ایک اینگل ہے مگر سائن آف ٹو تیٹا سائن آف ٹو تیٹا یہ برابر ہے ٹو سائن آف ٹیٹا کاز ٹیٹا سائن ٹو تیٹا ٹو سائن ٹیٹا کاز ٹیٹا کاز ٹو تیٹا کاز سکور ٹیٹا مائنس سائن سکور تیٹا ٹینجن ٹو تیٹا ٹو ٹینجن تیٹا ڈیوارڈ بائی ون مائنس ٹینجن سکور تیٹا ان کو ثابت کرنا پالجمنٹ کا گیم ہے تو پہلے فرسٹ والے فارمولیے کو ثابت کرنے کے لیے اگلی ویڈیو میں میں ان پہ قوشنز کرنا دوں گا تو آپ کو سمجھا جائے گی اچھے سے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے ہم ام سی کو سالف کریں گی اس پر تو جناب فرسٹ نمبر لیفٹ ہن سائن میں نے لیا سائن ٹو تیٹا ٹیک ہے سٹورنٹس سائن آف ٹو تیٹا ٹو تیٹا can be written as تیٹا جمت تیٹا اب اس پر فرمولہ کون سا لگے گا سائن الفا بلس بیٹا سٹورنٹس you know سائن الفا بلس بیٹا پہلا فرمولہ جو ہم نے ثابت کیا ہے اس کا وہ یہ کہ سائن الفا کاز بیٹا سائن آف الفا کاز آف بیٹا پلس کاز آف الفا سائن آف بیٹا ٹیک ہے سٹورنٹس تو اب یہ سائن آفا پلس بیٹا یہ فرمولہ آپ لگائیں اس پر سائن آفا کاز بیٹا سائن آفا کاز بیٹا کاز آفا سائن بیٹا ٹیک ہے سٹورنٹس تو اب یہ ہے سائن ٹیٹا کاز تیٹا سائن ٹیٹا کاز تیٹا ایکس پلس ایکس ٹو ایکس تو یہ آجائے گا تو سائن ٹیٹا کاز تیٹا I think it is a very simple proof no confusion on this یہ ہم نے ثابت کیا اس کو ٹیک ہے سٹورنٹس اگلا لیکچر questions کے لئے میں مختص کروں گا اس کے بعد جو لیکچر ہے اچھا اب دوسرے کو ثابت کرنے کے لئے سٹورنٹس یہ سیکنڈ جو ہے یہ پہلا تو ہو گیا سیکنڈ نمبر کاز ٹو تیٹا ٹیک ہے سٹورنٹس تو کاز ٹو تیٹا کاز تیٹا پلس تیٹا کون سا فرمول لگے گا کاز آفا پلس بیٹا کاز آفا پلس بیٹا سٹورنٹس کاز آف الفا کاز آف بیٹا کاز آف بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا جسٹ ہم نے پروف کرنے ہی آج تو یہ والا فرمولہ یہاں پہ آپ لگائیں کاز آفا کاز بیٹا یہاں پہ آفا بیٹیٹا اور بیٹا بیٹیٹا تو کاز آفا کاز بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا تو ٹھیک ہے نو پروبلم سائن الفا سائن بیٹا ایک زربی ایکس ایک سکوئر ایک زربی ایکس ایک سکوئر تو یہاں جائے گا کاز سکوئر تیٹا مائنس سائن سکوئر تیٹا ہنس پروڈ یہ اس کا رائٹ ہین سائن ہم نے پروف کیا ٹیک ہے سٹورنٹس تیسرا ترڈ نمبر لیفت ہین سائن ٹینجن ٹو تیٹا سٹورنٹس ٹینجن ٹو تیٹا ٹینجن ٹیٹا جم تیٹا ٹینجن ٹیٹا فارمولا کیا ہے اس کا ٹینجنڈالفا پلس بیٹا اس کے لیے نمبر مائنس ٹینجنٹالفا پلس ٹینجنٹ بیٹا ڈیوائی مائنس ٹینجنڈالفا ٹینجنڈ بیٹا ایوپ جانتے یہ score یہ فارمولا یہاں پر لگائے الفا بیٹا تو یہاں جائے گا ٹینجنٹ آف الفا ٹینجنٹ آف بیٹا ٹینجنٹ بیٹا ڈیوارڈ بائی ون مائنس ٹینجنٹ الفا ٹینجنٹ بیٹا ٹینجن ٹیٹا جمع ٹینجن ٹیٹا ٹینجن ٹیٹا ایک ضربے ایکس ایک سکوئر تو یہ آجائے گا ٹینجن سکوئر ٹیٹا سٹورنٹ سے ہمارا آجائے گا رائٹ ہینس آئند ہین سپروٹ ٹیک سٹورنٹ تو یہ تین ایزی پروف تھے ہمارے ڈبل انگل فارمولے اب ہم کرتے ہیں سٹورنٹ ہاف انگل فارمولے ہاف اینگل آئیڈنٹیز سٹورنٹس ہاف اینگل آئیڈنٹیز ہاف اینگل آئیڈنٹیز تو سٹورنٹس اب اس کا ایک فارمولہ ہے سائن تیٹا بائی ٹو یہ ایک فارمولہ ہے کہ یہ برابر ہے سٹورنٹس یہ پہلے ہم کاس کا کرتے ہیں نارمالی کاس تیٹا بائی ٹو اس میں یہ برابر ہے جب میں اس کو کروں گا یہاں پہ پلس مائنس سائن آئے گا پلس مائنس پھر میں لکھوں گا کہ سیلیکٹ پازیٹو اور نیگیٹو ایکارڈنٹو دہ کواڈرنٹ اور اگین یہ اگلی ویڈیو میں آج ہم سیمبل یہ ثابت کریں گے کہ کاس تیٹا بائی ٹو چلے اس کے ذات میں پلس مائنس لگا دیتا ہوں مگر ہم یا تو پلس لیں گے یا مائنس لیں گے دیپنڈنگ آن دہ کواڈرنٹ آف سائن تیٹا بائی ٹو ان میں اسے ہم ایک لیں گے پلس مائنس میں یا پلس لیں گے یا مائنس لیں گے کوششن سے آپ کو سمجھائے گی ان باتوں کی ون مائنس کاس تیٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو اور ٹینجن نگر آپ کرتے ہیں تو آف کورس یہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے اس پر وہ تو پھر صاف ظاہر ہے یہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے سائن بائی کاس یہاں جائے گا 1 مائنس کاس تیٹا ڈیوائیڈ بائی 1 پلس کاس تیٹا انڈر روٹ سیلکٹ پازیٹو اور نگٹیو اکارڈنٹو دہ کواڈرنٹ سیلکٹ پازیٹو اور نگٹیو اکارڈنٹو دہ کواڈرنٹ آف تیٹا بائی ٹو ہم نے جیکنا ہے کہ تیٹا کس کواڈرن میں ہے تو تیٹا بائی ٹو کس کواڈرن میں ہوگا just hang on آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ جب ویڈیو ختم ہو جائے گی تو اگلی لکچر میں آپ چلے جائیں اس میں یہ چیزیں آپ کو question سے سمجھا جائے گی just آج کرتے ہیں اس کا proof اس کا آپ کرتے ہیں proof تو proof کرنے کے لئے students take cast theta cast theta میں نے لیا students اب cast theta کو میں لکھ سکتا ہوں cast two theta by two no confusion multiply and divide by two اچھا this two theta can be written as theta جمع theta اوکے اب یہ LCM تو cast theta by two plus theta by two اب students formula apply کر اس پر cast alpha جمع beta cast first cast second cast alpha cast beta cast first cast second minus sine first sine second right students جب میں لکھتا ہوں کہ cast square theta by two it means کا یہ ایک چوالی یہ چیز ہے cast theta by two whole square اس میں بھی نارمالی students confused ہوتے ہیں کہ اس کو ہم شارٹ کٹ میں جب لکھتے ہیں تو اس سکوئر ہم انگل کو apply کیوں نہیں کرتے تو یہ تو خیر اس پر یہ چپٹر نمبر بارہ میں جو انورس ٹگلومیٹک فنکشنز ہیں وہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ یہ سٹوئنٹس جسے فار اگزامپل یہ جو چیز ہے sine theta whole sine x whole square اب یہ ہم شارٹ کٹ میں ایسا لکھ سکتے ہیں مگر یہ ہم نہیں لکھ سکتے sine x whole power minus ودہ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں بکاز اس کا اس کو ہم پرونس کرتے ہیں sine inverse x یہ it is something else it is something else یہ اصل میں یہ کوئی سیکنٹ ہے یہ اصل میں one by sine یہ power ہے یہ inverse ہے inverse is something else تو وہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کو اپلائی کیوں نہیں کرتے تو کاز 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 کو جسٹ آپ رمیمبر کریں کہ یہ جسٹ کیپنی مایند یہ ہے whole power this is ایکچوالی کاز تیٹا by 2 whole square and this one is sine ٹیک وانس ٹوٹس یہاں تک تو ہم پہنچ گئیں یہاں تک تو ہم پہنچ گئیں تو is کاز تیٹا یہ ہم نے ثابت کیا کاز سکوئر تیٹا کاز سکوئر تیٹا by 2 minus sine square تیٹا by 2 اس کو میں نے کہا equation number one کیا کہا سٹونٹس میں نے equation اچھا سٹونٹس اب آپ کو بتائیں کہ کسی بھی وقت ہم کو کاز کو convert کر سکتے ہیں سائن میں اور سائن کو convert کر سکتے ہیں کاز میں سکوئر کو یہ فارمولہ ہے کاز سکوئر تیٹا جمع سائن سکوئر تیٹا برابر ہے one کے تو کسی بھی لمحہ اگر ہمیں ضرورت پڑھے تو کاز سکوئر چلے اس کو میں ایکس کی تیٹا برابر ہے تو کاز سکوئر ایکس جمع سائن سکوئر ایکس is equal to تو یہاں پہ کاز سکوئر ایکس کسی بھی لمحہ ہم لکھ سکتے ہیں سائن سکوئر ایکس ضرورت کے لیے اس طرح if we want to get rid of سائن سکوئر تو we can write one minus کاز سکوئر anytime anywhere یا بلا وجہ بھی آپ کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ چونکہ i have to prove half angle فارمولہ سائن سکوئر ایکس سائن سکوئر ایکس یہ برابر ہے one minus کاز سکوئر ایکس ڈیکوستو انٹس تو کاز آف تیٹا is equal to کاز سکوئر آف تیٹا بائی 2 منس one پلس کاز سکوئر آف تیٹا بائی 2 کاز کہر تیٹا بائی 2 کاز سکوئر تیٹا بائی 2 two کاز سکوئر تیٹا بائی 2 آجہ منس one شفٹ کاری اس طرف تو one plus کاز theta 2 ka square theta by 2 2 جائے گا division میں this 2 will go to division 1 plus ka square theta divided by 2 یہ جائے گا ka square theta by 2 اور دونوں sides کا پھر آپ لیں گے lcm and you know when we take lcm we put plus minus sign on one side تو یہ اس کے ساتھ cancel ہوا squareness کے ساتھ اور سورن صاحب کے سامنے یہ اس کو میں پہلے لکھوں یہاں پہ plus minus one plus ka square theta divided by 2 is equal to ka square theta by 2 hence proved مگر select positive or negative according to the quadrant of theta by 2 اس وقت ہی ہمارا proof ہوا اس کا ka square theta by 2 کا اب sine theta by 2 کا آپ کریں تو یہاں تک تو ہم already پہنچے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے سورنز اب sine کا میں کرتا ہوں تو sine یہ ka square کی جگہ میں لکھ دوں گا one minus sine square یا وہاں سے بھی میں کر سکتا تھا sorry وہاں سے بھی میں کر سکتا تھا مگر چلے اب یہ اپنی جگہ minus sine square theta by 2 ٹھیک ہے سورنز تو یہاں جائے گا cas theta one minus sine square theta by 2 minus sine square theta by 2 یہاں جائے گا minus two sine square theta by 2 right یہ وہاں پہ shift کریں یہ تو two sine square theta by 2 اور shifted to the right side تو it becomes one minus cas theta division میں sine square theta by 2 is equal to one minus cas theta whole divide by 2 again take LCM on both sides sorry square root on both sides تو یہ میں نے اس کا لیا square root اور اس طرح پاپ لگائیں گے plus minus sine تو یہ ہم نے sine sine theta by 2 کا بھی ہم نے proof کیا سورنز آخری دفعہ میں پھر آپ کو رمائن کر رہا دوں یہ چیز ہے سائن اس پر ہم نے ایک بھی کوششن نہیں کیا ہم سیکیوز کس طرح کریں گے تو یہ جو تین فارمول ہے اور تینجن کے سورنز آسانے پھر آپ sine divide کریں گے cas پر sine یہ آپ divide کریں گے اس پر تو two two کے ساتھ cancel ہوگا اور یہ آ جائے گا result ٹھیک ہے میرا یہ مطلب ہے کہ tangent theta by 2 is equal to sine theta by 2 divide by cas theta by 2 ٹھیک ہے سورنز تو sine theta by 2 کی ویلو آپ لکھیں یہ one minus cas theta divide by 2 cas theta one plus cas theta divide by 2 under root یہ اوپر جائے گا جب ایک سکوئے root میں آئے گا تو یہ cancel ہوگا پھر یہ اس پر ٹھیک ہے سورنز تو اگلی ویڈیو میں آپ ان پر questions دیکھیں گے اس پر وہ جو cas alpha plus beta اس پر بھی ہم نے questions نہیں کی ہیں sine alpha plus beta ان پر بھی question کریں گے conceptual questions کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا mind absolutely and crystal clear ہو جائے ان فارمولی پہ ان کے استعمال پر im secure بھی کر لیں گے دو تین conceptual im secure تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی don't forget to watch that video اس کے بعد تو اس ویڈیو تکھر میں اجازت دیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنے فرنگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا don't forget اللہ حافظ بی isn't آپ lost آپ ڈیو 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 ڈیو